بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں جبور حسن باجوہ ہوں ناظرین اکرام اس وقت تین چار بڑی اور بریکنگ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج عمران خان کی اسلام آباد کے اندر بڑی دھمادار انٹری ہوئی ہے آج انہوں نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کچھ ایسی مزدار باتیں کہیں ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں نہ صرف رانہ سناؤلہ صاحب کی عمران خان کی ان باتوں پر ہوش اڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک ریپورٹ بھی رانہ سناؤلہ صاحب کے ٹیبل پر پہنچی ہے اس سے بھی ان کے جو ہے نا وہ ہوش اڑے ہوئے ہیں دوسری سب سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ ناظرین اکرام سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ بان چکا ہے انتخابات ملتوی کیس جس کے اوپر جو ہے نا وہ سماعت ہونی ہے بڑا زبردست بینچ بنا ہے اس بینچ میں کون کون شامل ہے اور یہ آج اس کی سماعت کچھ دیر میں ہونے والی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین اکرام کچھ اہم بڑے حکومتی رہنماؤں نے اچانک دبائی کی ٹکٹیں بک کروانا شروع کر دی ہیں دبائی روانا ہو رہے ہیں یہ پیچھے کہانی کیا ہے اس بارے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور چوتھی بڑی خبر یہ ہے ناظرین اکرام کے مریم اورنگ زیب کیا جو ویٹس ایپ گفتگو ہے وہ لیک ہو گئی ہے جس سے پوری نون لیک کے لیے شرمندگی کا باعث بنے ہیں شریف مزاری صاحبہ نے اس کو ٹویٹ کر دیا ہے بہت اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے سو کافی ذری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے سب سے امپورنٹ بات پر گفتگو کرتے ہیں آج جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے ناظرین اکرام وہ بن چکا ہے اور انتخابات ملتوی کیس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بینچ بنا ہے اس کے اندر جو ججز شامل ہیں وہ بڑے اہم ترین ججز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے اندر چیف جسٹس جو ہے نا وہ عمر اطاب اندیال صاحب بزارتے خود شامل ہیں یہ پانچ رکنی بینچ بنا ہے جسٹس اجازل احسن صاحب شامل ہیں جسٹس منیب اختر صاحب شامل ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب شامل ہیں اور جسٹس جمال خان مندخیل اس بینچ کے اندر ناظرین کرام شامل کیے گئے ہیں گو کہ اس بینچ میں موجود دو تین ناموں سے امپورٹنٹ کو بہت زیادہ مرچے لگنے والی ہیں ابھی اس کے اوپر اطراز جو ہے نا وہ دائر ہو جانے ہیں اور خاص اور پر جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب اختر کے ناموں کے اوپر بڑا سخت اطراز ہونا ہے اور آج جو ہے نا وہ نوٹس جاری ہو جائیں گے اس کے بعد اطرازات ہو سکتا ہے یہ معاملہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ دلچسپ روخ اختیار کر لے لیکن جو بینچ بنا ہے وہ بڑے ہی شاندار بینچ بنا ہے وہ بڑے ہی زبردست بینچ بنا ہے اور مجھے لگتا ہے جو لوگ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمر اطا بندیال صاحب کی نیچر کو جانتے ہیں جو بندے عمر اطا بندیال صاحب کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی انہیں پتا ہے کہ وہ کبھی بھی انجسٹس پر خاموش نہیں ہو سکتے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑ دیا گیا ہو یا آئین توڑنے کی کوشش کی گئی اور وہ خاموش رہے ہوں اور یہ جو بینچ ہے یہ بزاتے خود اس کا آئینہ دار ہے اس کا جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بہت مزدار اور بڑا شاندار جو ہے نا وہ فیصلہ آنے والا ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین اکرام آج عمران خان کی جو ہے نا وہ دالت کے اندر پیشی عمران خان کی آج بڑی زبردست دھمادار انٹری ہوئی آج جو اسلامباد پولیس ہے وہ کم نظر آئے جبکہ سبل کپڑوں والے وہاں پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے سبل کپڑوں والوں نے کبھی اس کو پکڑ کبھی اس کو پکڑ کبھی اس کو اور خاص طور پر جو ہے نا وہ عمران خان کی فوٹاکفر کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا گیا مدب باتیسہ تک چلی گئی ہے پولیس والے نہیں پکڑ دیتے سبل کپڑوں کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگ وہاں پر ایکٹیو تھے سبل کپڑے والے پکڑ پکڑ کر جو ہے نا وہ قیدیوں والی گاڑیوں میں ڈال لے تھے تو عمران خان کا جو فوٹاکفر ہے وہ بھی پکڑا گیا اس کو بھی اندر جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا اس حد تک جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں اس حد تک جو ہے نا وہ چیزیں چلی گئی ہیں کہ عمران خان کا وہ فوٹاکفر بھی قابل قبول نہیں ہے جو عمران خان کی جو ہے نا وہ تصویریں اچھی بنا لیتا ہے اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی اچھی تصویریں کیوں بناتا ہے اس لیے جو ہے نا وہ آج اسے جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اچھا جو کچھ عدالت کے اندر ہوا وہ بڑا مزدار ہے ویسے تو کیسز کے بارے میں جو ہے نا وہ عمران خان نے جو ہے نا وہ زمانت کی اپیل بھی دائر کی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اعتراض بھی لگے کہ پہلے ٹرائل کورٹ میں جائیں پھر آپ آئی کورٹ کے اندر آئیں ہم نے بائی بوک چلنا ہوتا ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ الگ وہ آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں اس بارے میں جو ہے نا وہ سننے کو ملتی رہیں گی لیکن جو سب سے مزدار کام ہوا نا جو سب سے مزدار کام ہوا وہ عمران خان کی غیر عسمی گفتگو عدالت کے اندر وہ بڑی شاندار تھی ہمارے دوست ہیں ساکر برک وہ انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے تو عمران خان صاحب اس بات میں مسکرائے اب یہ دیکھئے جو یہاں سے جو موسٹ امپورٹن باتیں عمران خان نے کامرہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کر گئے رسمی گفتگو کے اندر کی ہیں وہ بڑی شاندار ہیں عمران خان اس بات میں مسکرائے اور کہا کہ چاہتے تو ہم یہی ہیں کہ ہم دونوں رہیں ہونا تو یہی چاہیے کہ دونوں رہیں لیکن اگر آنا سناؤلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا تو پھر رہے گا عمران خانی پھر یہ نہیں رہیں گے تو اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ مطلب بڑا ہی ایک برجستہ جملہ جو ہے نا وہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا پھر بات آگی نامادبو کے اوپر عمران خان نے پھر یہاں پر نامعلوموں کو بھی جو ہے نا وہ دارت کے اندر کھڑے ہو گئے جو ہے نا وہ وارننگ دی عمران خان نے کہا اگر آج یہ نامعلوم لوگ اس حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ حکومت دھرنام سے گر جائے گی یعنی کہ انہوں نے وان کر دیا نامعلوموں کو بھی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر this is important کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہیں اچھا رانا سناؤلہ صاحب کے گھبرانے کی صرف وجہ یہ نہیں ہے عمران خان کا بیان نہیں ہے رانا سناؤلہ صاحب کے گھبرانے کی ایک وجہ اور بھی ہے رانا سناؤلہ صاحب کو پرسوں شیخ رشید کے مطابق ایک ریپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس ریپورٹ میں کچھ ایسی چیزیں پیش کی گئی ہیں ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے رانا سناؤلہ صاحب جو ہے نا وہ obviously گھبرائے ہوئے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں رانا سناؤلہ صاحب کو ایک تفصیلی ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس تفصیلی ریپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو انتخابات مل جاتے ہیں اور آج اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو عمران خان 71% to be very exact 71% کی مجارٹی سے آ رہا ہے two-third کی مجارٹی تو اب رہ گئی پیچھے اب تو یہ تین چتھائی کی جو ہے نا وہ مجارٹی ہو گئی two-third کی بھی کہانی جو ہے ناظرین کرام ختم ہو گئی تین چتھائی تک بات چلی گئی ہے کہ عمران خان 71% کی مجارٹی سے آ رہا ہے جب وہ ریپورٹ بیانہ طور پر رانہ سناولہ صاحب کو ملی ہے جیسے شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں اس کے بعد وہ بو کھلائے ہوئے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس لیے آج جو ہے نا وہ مزید سختی سے جو ہے نا وہ عمران خان کو نمٹنے کیلئے جو ہے نا وہ پوری کوشش کی جاری ہے اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی جو ہے نا وہ اسلامباد کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں کچھ چیزیں گڑ بڑ ہو سکتی ہیں اچھا ایک اور خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ اہم حکومتی رہنما بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اچانک جو ہے نا وہ دبائی روانہ ہو رہے ہیں اچانک جو ہے نا وہ دبائی کی طرف جا رہے ہیں اور دبائی کی ٹکٹیں جو ہے نا انہوں نے بک کر لیا ان کے نام میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جو مبینہ طور پر نام سامنے آئے ہیں وہ نام میں آپ کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں پھر ہم ذرا مریم اورنگ زیب صاحبہ کی واتس ایپ گفتگو کے اوپر بھی جو ہے نا جو لیک ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں لیکن یہ سب سے پہلے جناب یہ نام سنے کہ کون کون جو ہے نا وہ جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ فریال تالپور شرجیل بیمن سحیل انور سیال یہ دبائی روانہ ہو چکے ہیں بلاول بٹو زرداری اور شرجیل بیمن سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما پہلے سے ہی جو ہے وہ دبائی میں موجود ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں وہ جو ہے نا وہ فوری طور پر جو ہے نا وہ دبائی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے نا وہ دبائی جا رہے ہیں یہاں پر اب دو چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آ رہی ہیں شاید یا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ایسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طرح کے کٹ ہوتے رہتے ہیں تو بھائی کے اندر یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ناظرین کرام بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دو چیزیں جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہوں وہاں پر ایک تو ہو سکتا ہے کہ آسفلی زرداری صاحب کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو اس بارے میں شاید لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں اور دوسرا پی ڈی ایم کے بارے میں شاید کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہو جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بات میں بزن کم ہے پی ڈی ایم کو چھوڑنے کا فیصلہ تو شاید ابھی نہ ہو ہاں انتخابات کے معاملے پر شاید کچھ پیپلز پارٹی کے اندر پک رہا ہے کیونکہ اگر انہوں نے اس بات پر جو ہے نا وہ نولی کا ساتھ دے دیا تو ہمیشہ کے لیے جو جمہوری ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں یہ دعویٰ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ان سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ نہیں کر سکیں گے لہٰذا جو ہے نا وہ یہ کہانی جو ہے نا وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے اس لیے یہ فٹا فٹ جو ہے نا وہ دبائی کی ٹکٹیں وہ کھو رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا جو بھی پکے گا پک کر باہر آئے گا اس کی خوشبو آئے گی جو بھی پکے گا پک کر باہر آنے ہی ہیں پتا چل دے گا کہ کیا پکا ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین اکرام عورت کارڈ کے اوپر کہ کل سے جو ہے نا وہ بڑا فواشو صاحب نے ایک زبان استعمال کی انہوں نے کہا جی بازاری زبان یا بازاری ہونے سے فرق نہیں پڑتا سب نے کنڈیم کیا جتنے لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں میں نے بہت سارے نیوٹرل جنرلسٹ کو جو ہے نا وہ اس کو کنڈیم کرتے ہوئے دیکھا بہت زیادہ ہم نے زیادہ طورتو وہ وٹس ایپ گروپ کے صافیوں کو ہم نے دیکھا جو کنڈیم کر رہے تھے لیکن نیوٹرل جنرلسٹ بھی جو ہے نا وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے لیکن مریم اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں استعمال کرنی بھی نہیں چاہیے تھے یہ زمان لیکن مریم عورنگ زیب صاحبہ نے بزارتے خود جس طرح چکا کہ دس نکات پر عمران خان کو دس چپینے پڑنی چاہیے اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے نا وہ انہیں دیکھنا پڑے گا اب مزداری بات کی مزدار بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی ایک وٹس ایپ چیٹ لیک ہو گئی ہے اور وہ بڑا مزدار بات سامنے آئی ہے اس وٹس ایپ چیٹ کے اندر بڑی مزدار بات سامنے آئی ہے پتہ یہ چلا ہے یہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں یہ پتہ یہ چلا ہے ناظرین اکرام کہ مریم عورنگ زیب صاحبہ اب مختلف اینکرز کو فواد چودری کا وہ ٹویٹ بھیج کر اس کا سکرین شاٹ بھیج کر تو اس کو انڈر لائن کر کے انہوں نے ساتھ لکھا کہ آپ اس کو کنڈیم کیجئے یعنی کہ پرائیوٹلی انہوں نے وٹس ایپ اپنے جو وٹس ایپ برگیڈ صحافی ہیں وٹس ایپ برگیڈ صحافیوں کو پرائیوٹلی وہ میسج کیے اور ان کو جو ہے نا وہ کہا کہ اس کو کنڈیم کریں اس کے اوپر شیری مزاری نے کچھ لکھا ہے اور وہ بڑا مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ غور کرنے کے قابل ہے شیری مزاری لکھتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پورا ٹویٹ کیا ہے شیری مزاری لکھتے ہیں using her position to ask for condemnation point it is she is if she uses filthy language then she will get response in kind the two فتنی مریم's have gone too far backed by their apologists and state trolls تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ language اپنی جو ہے نا وہ position کو استعمال کر کے جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے اچھا اسی کے اوپر ایک اور تصویر بھی دیکھ لیں نا آپ کو پتہ چلے گا یا کل سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ زبان نہیں استعمال ہونے چاہیے یہ زبان نہیں آج پی ایم ایل این کے official twitter account سے جو blue tick کے ساتھ official twitter account ہے اس کی یہ تصویر دیکھیں جس میں جیو کی ہیڈ لائن اوپر انہیں لگائی ہے کہ ہانڈی میں سارے مسالے چاہیے ہوتے ہیں فواہ چودری نیچے انہوں نے مسالوں کی تصویریں لگائی ہیں سارے مسالے اس میں انہوں نے لکھا foreign funding جادو ٹونے پنجاب کا ڈاکو گوگی نشائی گیدر توشہ خانے کا مال ڈکٹیٹر کی اولادے اب مجھے یہ بتائیں جب آپ عمران خان کے بارے میں اس طرح کی language استعمال کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے imagine بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے عزت عبرو جواب بھی پھر اسی language میں آنا لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان کے بارے میں بات ہوتی ہے تب یہ لفافہ برگیڈ جوہینا وہ ان کے کانوں پر جون تک نہیں ریکھتی ہے یہ جا تب جوہینا وہ ان کو ہوش نہیں آتی ہے جوہینا وہ جب دوسرے بارے بات ہوتی ہے تو ان کو جوہینا وہ فٹا فٹ جوہینا وہ سمجھ بھی آ جاتی ہے اور یہ ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں جو محبتی مافیا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ کہانی ہے ناظرین کرام یہ ساری چیزیں ہم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کے زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال اللہ کے خود آپس پاکستان